جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اور جو آپ کی پرپریشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی جا رہے ہوگی تو آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز لے کے آئے ہوں جو کہ ٹویلت کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے چونکہ حکومت نے آپ کے جو اگزیم ہے وہ پہلے تو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ مئی میں ہونے تھے اب حکومت نے وہ پندرہ اپریل کو کر دی ہیں جو دو ازار چوبیس میں آپ کے اگزیم ہونے ہیں وہ پندرہ اپریل سے آپ کے سٹارٹ ہوں گے پہلے ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ مئی میں ہوں گے لیکن انہوں نے اب وہ پہلے کر دی ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پہلے یکم مارچ سے ٹینتھ کلاس کے سٹارٹ ہونے ہیں پھر مارچ کے میڈ میں نائیتھ کلاس کے سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ کے اگزیم سٹارٹ ہوں گے تو اس کے لیے سٹوڈنٹس آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی چونکہ اگزیم اب آپ کے اور زیادہ قریب آ گئے ہیں پہلے مائی میں ہونے تھے اب اپریل میں آ گئے ہیں تو اب آپ کا کنسپچول بیس بھی پیپر آتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ محنت درکار ہے آپ بالکل ٹائم ویسٹ مت کریں چونکہ اب آپ کے اگزیم جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کے جو ٹáپکس ہیں ان کو اچھے سے پریپئر کریں ان کی ایک لائن کو اچھے سے ریڈ کریں پھر ان کے نورس بنائے پھر ان کے ٹیسٹ دیں جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے آپ کی پرپریشن اتنی زیادہ اچھی ہوگی اور جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں ان کو پہلے آپ اچھے سے ایک ایک لائن کو ریڈ کریں ان کی ایک ایک کنسپٹ کو دیکھیں اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ٹرابل آ رہی ہے تو وہ آپ ہمارے چینل پہ جا کے تمام پلیلیسٹ آویلیبل ہیں تمام لیکچرز کی آپ کو کوئی بھی بوک ہے آپ اس کی پلیلیسٹ جا کے دیکھیں اس کے سارے لیکچر دیکھیں اور اس کے سارے کونسپٹ لیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر نہیں ہوں گے آپ کا کونسپچول جو کلیر نہیں ہوگا تو کونسپچول کلیر کرنے کے لیے اور کونسپچول کونسپٹس کو اٹیمپ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل فرسٹ آف آل کوئیشنز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئیشنز آیا کہاں سے ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بوک کی پوری تھیوری پڑھنی پڑتی ہے ایک ٹوپک ہے اس کی پوری تھیوری آپ نے پڑھنی ہے اور پھر یہ ہے کہ پہلے اس کا لیکچرز لے لیں اس کا جب لیکچر لیں گے تو اس میں آپ کی کافی سارے پونٹس آپ کے کلیر ہو جائیں گے پھر اس تھیوری کو اچھے سے آپ ریڈ کریں پھر اس تھیوری میں سے آپ نورس بنائے اس میں سے ایم سی کیوز بنائے اس میں سے شورٹ کوئیشنز بنائے تاکہ جو آپ کے ایم سی کیوز کنسیپشل آنے ہیں یا پھر جو شورٹ کوئیشنز آنے ہیں آپ ان کو اچھے سے سالو کر سکیں اور لونگ کوئیشنز صرف ایمپورٹنٹ نہیں کرنے آپ نے جو جو آپ کے سلیبس میں دیئے گئے ہیں دوسرا چیپٹر ہے اس میں آپ نے سارے ہی اچھے ویسے پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے کوئی بھی کوئیشنز رہ نہ جائیں تو آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ٹربل ہو تو آپ نے ہمیں میسج کر دینا ہے تو آپ کے جو اگزیم ہے وہ پندرہ اپریل دوزار چوبیس سے شروع ہو رہے ہیں اب مئی میں نہیں ہوں گے وہ اپریل میں ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو اور زیادہ محنت درکار ہے اور زیادہ سٹرگل درکار ہے تاکہ آپ اچھے مارکس لے سکے تو آپ نے بالکل ٹائم زائے نہیں کرنا جو آپ نے پہلے ٹائم زائے کر دی ہے اس کو لیو کر دیں اس کو چھوڑیں اب جو بچہ ہے اس کو تو کور کر لیں گے اس کو کور کریں گے تو آپ اور زیادہ محنت کر لیں گے اب بھی بھی ٹائم ہے اپریل تھا اب بھی آپ زیادہ محنت کریں اب جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کے اتنے زیادہ اچھے مارکس آئیں گے سٹوڈنٹس تو پندرہ اپریل سے آپ کی اگزیم سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس بات کو آپ مائنڈ میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ورڈ کریں اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ٹرمبل ہے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمیں ویڈیوز کو لائکس بھی کریں اور اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ٹرمبل ہے تو آپ کومنٹ باکس میں میسج کر دیں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور سبسکرائب بھی کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی رہنمائی ہو سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ